السلام علیکم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ماہ دینے طبقہ کہنا ہے کہ گرمیوں کی روزے کی وجہ سے جس میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے جس کے لئے سہر اور افتار میں پانی پینے کی مقدار کو بڑھا دینا چاہیے عموماً سہر اور افتار میں کچھ ایسی غزائیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دن بھر پیاس لگتی رہتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو اگر آپ سہری کی وقت استعمال کرتے ہیں آپ کو روزے کے ساتھ پیاس کی شدت کا محسوس ہوگی دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بکری اور گائن کا دودھ استعمال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت مبارک ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کتام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گائیں کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے دودھ سے بنی اشیاء ہماری صحت کے لیے کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ سے بنی اشیاء کو صحت کے وقت استعمال کرنے سے دن بھر روزہ داروں کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا سہری کے وقت اگر آپ دودھ میں پانی ملا کر پی لیں تو دن بھر آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ سہری میں تخم بلنگا کا استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ دہین ایک غزہ ہوتی ہے جس میں بیکٹریہ سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے دہین کے فوائد کے حوالے سے بات کی جائے تو دہین ہماری جل کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے نظام حاسمہ کو بہتر کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے اگر آپ روزانہ سہری کے وقت دہین کا استعمال کریں تو ہم پانی کی کمی متلی اور گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ساتھ میں خود کو تندرست بھی رکھ سکتے ہیں دہین میں کیلشیم اور فاس پورس ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے جو لوگ جوڑوں کے درد کا شکار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ورزانہ ایک ٹوری دہین ضرور کھائیں دہین ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر طریقے سے کام میں مدد دیتا ہے اور ہماری آنتوں کو بیکٹیریا سے محفوظ رکھتا ہے جس سے ہمارا نظام حاسمہ بھی اچھے سے کام کرتا ہے دہین میں پروٹین موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بالوں اور جلد کیلئے بہت مفید ہوتے ہیں دہین ہمارے بالوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے جو کہ ایک قسم کا سر کا انفیکشن ہوتا ہے اور دہین میں موجود انٹی فنگل کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ہمارے سر کے انفیکشن کو ختم کر کے ہمارے سر کے بالوں کو خشکی سے محفوظ بناتے ہیں دہین کا استعمال روزے میں پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور غزائیت پرہم کرتا ہے سہری میں اگر دہین کا استعمال کیا جائے تو بہت فائدے مند ہے اسی طرح اگر افطار میں لسی پی جائے تو دن بھر پانی کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے سہری کے وقت دہین کا استعمال ویدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور موں میں نکلنے والے چھالوں آنٹوں کے ورم پیچش جسمانی کمزوری اور خون کی کمی دور کرنے اور جن لوگوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا یا جنہیں دودھ پینا پسند نہیں ان کے لیے دہین بے حد مفید ہے دہین آنسابی کمزوریوں کا بہترین حل ہے یہ پیٹ کے امراض میں مفید ہے اور جگر کے فال کو بھی دروس کرتا ہے یہ ویٹامینز پروٹینز کیلشیم پوٹائشیم فارسپورس اور زنگ سے بھر پور ہوتا ہے جبکہ یہ ہمارے اندر توانائی کا احساس بھی بڑھاتا ہے اسی طرح دہین ہمارے جسم میں تلی ہوئی اشیا کے اثرات کو ختم کرتا ہے دہین کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے اور شگر سے متعلق پیدا ہونے والے مسائل سے بھی محفوظ رہتے ہیں سہری میں دہین کھانے سے سینے کی جلن، سوزش اور خون سے متعلقہ بیماریوں کی علامات غیر معمولی طور پر کم ہو جاتی ہیں اسی طرح سہری میں دہین کھانے سے میدے میں تیزابیت پیدا نہیں ہوتی اس میں موجود اجزاء دیگر غزاؤں کو بھی جلد حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں دہین کا استعمال ہمارے جسم میں موجود مدافتی نظام کو بھی بہتر کرتا ہے اور دیل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے سہری میں دہین کو موسمی فروٹس کے ساتھ ملا کر مختلف فلیورز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں عموماً بچے بھی ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں دہین نہیں پسند ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دہین کو بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ اس طرح کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا عموماً اب تو یہ ہے کہ بزاری دہین کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ کام آپ گھر پر بہ آسانی کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ دہین کو گھر پر بنائیں کیونکہ ایک تو وہ ساتھ سترے دو سے بنی ہوئی ہیں آپ اسے صحیح طریقے سے بنائیں گے دہین میں تو بہت مختلف قسم کے کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ دہین کو گھر پر بنائیں اور آپ رمضان مبارک میں سہری کے وقت میں اس کے استعمال کو بڑھائیں اس کو آپ لسی کی شکل میں بھی پی سکتے ہیں اس کو آپ میٹھی لسی بھی بنا سکتے ہیں یا نمک ڈال کر بھی پی سکتے ہیں یا پھر اگر آپ خوشت روٹی کے ساتھ دہین کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانے کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے سہری کے وقت خاص اور پر تلی ہوئی چیزوں یا فاس فوڈ کا استعمال کو بلکل نہ کریں کیونکہ یہ پھر دن بھر آپ کے سینے میں جلن پیدا کریں گی آپ کے میڈے میں جلن پیدا کریں گی اور کوشش کریں کہ گوشت کا استعمال بھی کم مقدار میں کریں کیونکہ یہ بھی پیاس کی شدت کو بڑھاتا ہے اور سینے میں جلن بھی پیدا کرتا ہے زیادہ مسالجات والی اشیاء بلکل نہ استعمال کریں تھنڈی غزائیں استعمال کریں جن میں دہی سب سے زیادہ پیہ کریں ہیں اس کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں دہی میں چینیں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی کو پھیکا بھی ایسے ہی آپ روٹی سے کھا سکتے ہیں اس کی لسی بھی بنا کر پیس سکتے ہیں اس کو رائیتے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں